کہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کرپشن سے آپ کو کیا نقصار ہوتا ہے کرپشن ہوتی ہے ہر چیز مہنگی ہوتی ہے قیمت آپ مہنگائی کے ذریعے دیتے ہیں اور اس لیے اس لیے میں شور مچا رہا تھا 22 سال سے کہ پاکستان کی قوم جب تک آپ یہ کرپ حکمرانوں کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے اس ملک کا کوئی مصفیت بن لیئے اب کل کل سوابی کل اب کل کرپشن کے گوڈ فادر نواز شریف ہوایجاز میں اترے اچھا اب اب کوئی سوچیں سنے 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 کہ یہ کس نے میاں ساپ کو کہا تھا کہ آپ پاکستان واپس آئیں ساہیں 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 وہاں ارپے روپے تھے یہ آشی تھی مہنگے مہنگے ریسٹوران تھے ہیررڈ شاپنگ سٹور تھا یہ کیوں آئے پاکستان تھا بہت بڑی گیم ہوئی ہے بیو نواز شریف سے ان کے چھوٹے بھائی شباز شریف اس نے جا کے کہا کہ میاں ساپ واپس آ جاؤ لاکھوں لوگ آپ کو لے نہیں آئیں گے ائرپورٹ پہ نواز شریف جو بھی کہتے ہیں ہے تو بولا صحیح ہے وہ آگیا واپس وہ واپس آ گیا تو ائرپورٹ پہ سناکا بیس کروڑ کے پاکستان میں چار ہزار سے آٹھ ہزار لوگ سڑکوں پہ نکلے بیس کروڑ کے پاکستان سے اچھا چار سے آٹھ ہزار لوگ میں ان لوگوں کے اوپر بھی آتا ہوں وہ سڑکوں پہ نکلے لیکن میں دیکھ رہا تھا میاں شباز شریف کو گاڑی کے درسپہ ہوا تھا اتنا درسپہ ہوا کہ گاڑی سے ہی نہ باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے اور اندر سے نظر آ رہا تھا کہ اتنا وہ خوش ہو رہا تھا کہ نواز شریف راستے سے گیا ہے تو اب میری باری آ جائے گی اور میرے بیٹے حمزہ شریف کی باری آ جائے گی نواز شریف پڑی گیم کیا شباز شریف نے آپ سے اب یہ اڈیالا کے اندر اب پتہ نہیں ائر کنڈیشن بھی ہوگا کبرہ یا نہیں آپ کو گرمی تو بڑی لگے گی لیکن شباز شریف ائر کنڈیشن میں بیٹھا ہوگا لیکن شباز شریف آپ کے لئے اچھی خبر نہیں ہے آپ کو اوپر چھپن کمپریز کا مطلب چھپن کرپشن کے کیسز آنے لگے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد آپ بھی جائیں گے نواز شریف کو ملیں رہنے اس کے ساتھ اڈیالا میں آپ نے میٹرو میں جو پیسہ بنایا ہے اس کے بھی ہم سارے ثبوت لے کے آ رہے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ الیکشن لڑ لو یہ پچیس گزار لیں گے اس کے بعد شباز شریف تمہاری بھی باری آئے گی انشاءاللہ اچھا سوابی اب میں صرف ایک چیز ان لوگوں سے کہتا ہوں جو لوگ ان کو لینے گئے تھے میں ان لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ میں کیا اچھے اور برے کرنے کی تمیز تھی آپ ایک اس آدمی کو لینے جا رہے ہیں جس کو دو سال دیئے صرف یہ بتانے کے لیے موقع دیا عطالت نے کہ کدھر سے پیسہ آیا وہ لنڈن کے مالات خریدنے گئے اور باہر کیسے گیا دو سال دیئے اس کو تو وہ جو لوگ ائرپورٹ پہ جا رہے تھے آپ کو کوئی شرم آ رہی ہے آپ میں کوئی غیرت ہے کہ یہ غریب لوگوں کا پیسہ چھوڑی ہو رہا ہے یہاں غربت پھیل رہی ہے اور آپ ایک مجرم کو ائرپورٹ لینے جا رہے ہو کوئی آپ کو جا کے اس ملک میں نکلو دیکھو جا کے غریب لوگ کیسے دے رہے ہیں اس ملک میں یہاں پانی نہیں دے سکتے لوگوں کو یہ حال ہے غریب کا آر تھائی کروڑ بچہ سکولوں میں نہیں جا سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے سکول بنانے کے لیے کیونکہ چوری کر کے لے جاتے ہیں ہمارے ملک کو مکروز کر دیا ساری دنیا میں ہرے پاسپورٹ کی صرف اس لیے عزت نہیں کیونکہ ہم مکروز ہیں ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں ہمیں ایڈ لینے پڑتی ہے کیونکہ یہ یہ بڑے بڑے ڈاکو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں اور آپ ائرپورٹ ایک ڈاکو کو لینے جا رہے ہو کوئی گھرٹ نہیں کوئی شرم نہیں اور میں اے این پی والوں سے پوچھتا ہوں اے این پی سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ تو نواز شریف کے بغل بچے تھے آپ تو اس کے ساتھ تھے آپ بھی شامل ہیں اس کا مطلب کہ جو آپ اور فضل الرمان نواز شریف کے ساتھ بیٹھے تھے آپ بھی ذمہ دار ہیں آپ بھی اس ملک میں ہیں جو معاشی تباہی آئی آپ بھی ذمہ دار ہیں اور میں ایم اے میں سے ایک پوچھتا ہوں ایم اے میں جب آپ پانچ سال اقتدار میں تھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کونسا اسلام کے لئے کام کیا ایک کام بتائیں ہم بتاتے ہیں ہم نے پختورخواہ میں قرآن شریف پڑھانی شروع کی اس سکولوں میں اور ترجمہ کے ساتھ پڑھانی شروع کی تاکہ بچوں کا پتا جلے ہم نے سود ختم کیا یہ جو سود کا نظام تھا ہم نے ختم کیا ہم نے جو جہیز کے پر پیسہ خرچ ہوتا تھا غریبوں کو ہم نے ختم کیا آپ بتائیں آپ نے کیا کیا تھا اور ہم تھے جس نے سٹینڈ لیا تھا جب جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے تو ہم سٹینڈ لے رہے تھے ہم تیریک انصابہ لے کھڑے تھے کہ ہم کوئی کسی کوئی اجازتی دیں گے آگے ہمارے پر بمباری کریں اور میں آخر میں جو لوگ ازاد کھڑے ہیں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا آپ نقصان پچھائیں گے یہ نظریاتی الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سہسا کون الیکشن ہے آپ سب نے صرف نظریہ کو ووٹ دینی ہے آپ نے پلے کو ووٹ دینی ہے جو بھی انڈیپینڈنٹ کھڑا آپ نے اس کو ووٹ بھی دینی ہے تو سوابی پچیس جولائی کے لیے تیار ہو ہاتھ سارے کر کے بتاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ میں سب کو مبارک بتاؤں یہاں جو آسد کیسر آپ نے جو شرام طرح گئی آپ نے جو یہاں کام کیے جو آپ میرے سارے سارے امید وار ہیں میں سب کو آج کہتا ہوں کہ آپ نے اب سے لے کے الیکشن تاک کھر گھر پہنچنا ہے چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے کام کرنا ہے لوگوں کو نکال لیں کارکونوں کو تکال لیں کیونکہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا دسلاکون الیکشن ہوگا جہاں ہم یہ پرانے پولٹیشنز کو ہمیشہ انگلی شکست دیں گے انشاءاللہ پاکستان زندہ بار